آپ کے دوست احباب آپ کا تعرف ہیں ڈیلی فلاسفر لکمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دوست یا ساتھی نہ ہو اور یہ حقیقت میں محروم لوگ ہیں عام طور پر ہر شخص کے کچھ ساتھی ساتفیق یا دوست ہوتے ہیں جو اس کے دکھ سکت شریف رانجواراحت میں ساتھ دینے والے اور زندگی کے مختلف موقعوں پر حامی اور مختلف معاملات میں شریف ہوتے ہیں یقیناً آپ کے بھی کچھ دوست ساتھی اور رفیق ہوں گے مگر یہ بہت سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ آپ سرسری سی نظر ڈال کر اور سر جٹک کر یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ جی ہاں میرے بھی کچھ دوست اور ساتھی ہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ سوسائٹی میں آپ کا مقام وہی ہے جو آپ کے دوستوں کا ہے دین و ملت کے تعلق سے آپ کا مرتبہ وہی ہے جو آپ کے دوستوں کا ہے دین و اخلاق اور معاشرت کے اعتبار سے آپ کی پوزیشن وہی ہے جو آپ کے رفیقوں اور دوستوں کی ہے آپ جائزہ لیجئے کہ جن کے درمیان آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں جن سے ملتے جلتے ہیں سب و روز کی جنگی میں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے ساتھ مل جل کر کسی مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں آپ ان کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں وہ آپ کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں دنیا کی بھی اس پر نظر ہے وہ آپ کے دوست و رفیق ہیں آپ کے یہ رفیق کس قسم کے لوگ ہیں دین و ملت کے تعلق سے سماج میں ان کا کیا مقام ہے مانت و دیانت کے لحاظ سے ان کی کیا احسیت ہے سوسائیٹی میں بے اعتمادی کے لحاظ سے ان کا کیا مرتبہ ہے سوج بوجھ اور بے سمجی کے لحاظ سے ان کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں دینی علوم عمل کے بارے میں ان کے بارے میں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں فرائض کے احساس اور اخلاص کے لحاظ سے ان کے بارے میں ان کے متعلق لوگوں کے خیالات و تاثرات کیا ہیں اس حقیقت کو تسلیم کیجئے آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے مانیے کہ آپ وہی کچھ ہیں جو آپ کے دوست ہیں یہ لوگ اس لیے آپ کے قریب ہوتے ہیں آپ ان کے قریب ہوتے ہیں کہ آپ کے خیالات میں یہ اقصانیت ہے عارضوں اور تمنعوں میں موافقت ہے طریقہ عمل کے انتخاب میں یہ گانت ہے اور بہمی ہم مزاجی نے آپ کو شیر و شکر بنا دیا ہے برانے عربی عدب سے ایک مشہور مکولہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے آدمی کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھو حقیقت یہی ہے کہ آدمی کا اصل تعرف اس کے ساتھیوں سے ہی ہوتا ہے آپ کے بارے میں آپ کے سماج کے لوگ آپ کے دوستوں کو دیکھ کر ہی رائے قائم کریں گے جو رائے قائم کریں گے بڑی حد بڑی اس میں حق بجانب ہوں گے آپ نے اپنی رفاقت دوستی اور شبہ روز کے ساتھی کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے جس سے وفاداری اور احسار کے آپ خواہ ہیں خود بھی اس کے لیے وفادار ہیں اور احسار کرتے ہیں یہ انتخاب آپ کے مجاز کی ہم آنگی عرضوں کی موافقت زندگی کی قدروں میں اقصہ سوچ اور مقاصد کے اشتراک ہی کی وجہ سے ہے یا پھر آپ انتہائی ایار مطلب پرست اس تحصال کی عالی اصلائیت رکھنے والے انسان ہیں بلکہ آپ نے مختلف اگراز اور مقاصد رکھنے والے لوگوں کو اپنے عدیت اپنی گرز کے لیے جمع کر رکھا ہے انہیں اپنی دلچسپیوں میں لگا رکھا ہے اپنی اگراز ان سے پوری کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنی گرز کے تحت شب و روز جان و دل سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دنیا کی نظر میں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں آپ بھی اسی حیثیت سے ان کا اور اپنا تعرف کراتے ہیں لیکن یاد رکھئے بہت جلد اگراز کرتا کراؤ آپ کو ان سے یا ان کو آپ سے جدا کر دے گا آپ کے مستقل ساتھی وفادار وہی ہیں اور وہی ہو سکتے ہیں جو آپ کی پہچان ہو جو فکر و خیالات کے اعتبار سے آپ کے ساتھ موافقت رکھتے ہوں اور اپنا پسند دیدہ نا پسند کے میار کے اعتبار سے جن کی آرزوں اور طمعوں کی منزل وہی ہو جو آپ کی ہو اس لیے اس معاملے میں فکر سے کام نہ لیجئے بلکہ کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے حالات پر اچھی طرح گور و فکر کر لیجئے انسانیت کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک مجاز شناس ساتھی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا قیمتی بات کہی اس کا مخوم یہ ہے انسان اپنے دوست و رفیق کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر شخص گور و فکر کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے